بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحم اللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن شہاب سے نکل کیا انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سینتیس سبحان اللہ کتنی ہی برکتیں اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جو رمضان کی راتوں میں آسمان سے روزے داروں کے لئے برستی ہیں رمضان کی راتوں کا قیام کس قدر فضیلت والا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے والوں کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس سے بڑھ کر بلا کون سی خوشخبری ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان کو چاہیے یہ لمحات آج تو ہمیں میسر ہیں لیکن یہ دن بھی گزر جائیں گے خدا جانے اگلے رمضان تک کون پہنچے گا رمضان کی راتوں کو عبادت کی رات بنا لیجئے اپنے رب کو راضی کر لیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین